بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آج ہم بنائیں گے نہاری مسالہ جو گھر میں آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اور کس طرح سے بنتا ہے کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں وہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں نے زیرہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون فل بھر کے سونٹ کا ٹکڑا لیا ہے جسے خوشک ادرک بولتے ہیں ایک انچ کا ٹکڑا لیا ہے موٹے موٹے ٹکڑے کر لیا ہے جائفل جماتری لیا ہے ہاف ٹی سپون کے جتنی ہے جب اسے پیسیں گے تو ہاف ٹی سپون پودر بنے گا سابو دھنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپون سونف لیا ہے ایک ٹیبل سپون بادیان کے پھول لیا ہے دو ادر کالی مرچے اور لونگے لیا ہے ہاف ٹی سپون بڑی لائچی لیا ہے دو ادر چھوٹی لائچی لیا ہے پانچ ادر دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک انچ کا پیپلی لی ہیں تین اداد پیپلی اس میں لازنی جائے گی اور آپ کو پنساری سے آرام سے مل جائے گی ہاف تی سپون کالا زیرہ لیا ہے دو اداد لی ہیں تیز پتے اور ان سب مسالوں کو ہمیں ہلکا سا روست کرنا ہے بلکل ہلکا سا بھوننا ہے زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا بلکل لائٹ سا ہمیں سے بھوننا ہے اور بھوننا ہمیں اس لئے ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے جب یہ کرسپی ہوگا تو تھنڈا ہوگا بہت آسانی سے گرائنڈ ہو جائے گا کیونکہ ہمیں اس کا بنانا ہے پاودر تو سب چیزوں کو ہم میس کر لیں گے اور بلکل ہلکا سا اسے بھوننا ہے صرف دو سے تین منٹ کے لیے زیادہ دیر نہیں بھونیں گے تو یہاں ہم نے مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بلکل لائٹ سا کلر آیا ہے زیادہ ڈارک نہیں کرنا اور اسے جلانا بلکل بھی نہیں ہے تو یہاں فلیم ہم بند کر دیں گے اور اس کو ہمیں بارک سا پاودر بنانا ہے تو یہاں اس کو ہم تھنڈا کر کے پھر گرائنڈ کریں گے تو مسالہ جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے جو ہے تیز پتے ٹوٹ رہے ہیں اتنے کرسپی ہونے چاہیے اب ان کو ہم گرائنڈ کریں گے بلکل ایک فائن سا پاودر بنانا لیں گے تو یہ پاودر جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے نہاری مسالہ یہ ہم نے بنایا ہے ون کےجی گوشت کے لیے یعنی ایک کلو گوشت کے لیے ہم نے بنایا ہے تو یہاں میں نے ایک ون کےجی گوشت لیا ہے اور بونگ کا گوشت لیا ہے ساتھ میں میں نے ایک یا دو ہڈیاں بھی ڈالی ہیں جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک کب ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی لیسن ادھا کا پیس جو لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون ساتھ ہی ہم اس میں گوشت ڈال کے بھونیں گے اور گوشت کو ہمیں اتنی دھیر بھوننا ہے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تو گوشت کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے نیہاری مسالہ اور یہ اتنا اچھا مسالہ بنایا ہے آپ یقین کریں اتنی اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے سانف کی پیپلی کی اور جو ہم نے سانٹ ڈالی ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں ہم کسی لال مرچ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون حلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں نمک ڈالیں گے حضب زائقہ میں نے یہاں ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون تو اچھی طرح اس کو ہم بھون لیں گے گوشت کو نیہاری کے مسالے کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کو میں نے کچھ کتنی اچھی طرح سے جو ہے وہ بھونہ ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے ساتھ سے آٹھ گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو میں گلنے کے لئے رکھ دوں گی اور نیہاری کا گوشت بہت اچھا گلاوہ ہونا چاہیے تب ہی بہت مزے کی لگتی ہے نیہاری تو نیہاری کو ہم کور کر کے پکائیں گے لیکن اس میں ہم ایک ادر درمیانے سائز کی پیاز ڈالیں گے پیاز ہمیں ثابوتی ڈال نہیں ہے اور کور کر کے رکھ دیں گے گوش کلنے تک تو گوش جو ہے نیہاری کا ہمارا بہت اچھا سا گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم نے پیاز ڈال لی تھی ثابوت اس کو ہم نکال لیں گے پیاز کو ہم نے نکال لیا ہے اس کو ہمیں میش نہیں کرنا اور اس کے پر جو اویل ہے وہ ہم اتار دیں گے کیونکہ اویل ہم اس لئے اتار رہے ہیں جب ہم اس میں آٹا ڈالیں گے تو یہ اویل بالکل بھی نظر آئے گا آٹے کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور نیہاری کا جو کلر ہے وہ بالکل وائٹ ہو جائے گا تو یہ اویل ہم اتار لیں گے اور آخری میں نیہاری کے اوپر ڈالیں گے اویل ہم نے اتار لیا ہے یہاں میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون آٹا لیا ہے آٹے کو میں نے پانی کے ساتھ گول لیا ہے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالنا کیونکہ ایک ساتھ ڈالنے سے نیہاری میں گٹلیاں بن جاتی ہیں آٹے کی جو اچھی نہیں لگتی تو ساتھ ساتھ میں ہلاتے جائیں گے چمچ ہی مدد سے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیہاری جو ہے وہ گاڑی ہو گئی ہے اور کلر بھی اس کا بہت اچھا آیا ہے گول لنسہ جو ہوتا ہے نیہاری کا اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے تاکہ جو آٹا ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے تو نیہاری جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہاں ہم اس میں ڈالیں گے پیاس کا بھگار تو یہاں میں نے ایک چھوٹے عدد کی پیاس لی ہے اور اس کو میں نے کٹ لیا ہے آدھا کب اوئل میں اس کو میں فرائی کروں گی ساتھ میں میں اس میں لگا دوں گی بھگار تو یہاں بھگار بھی ہم نے لگا دیا ہے اب نیہاری کو ہم کریں گے تو نیہاری کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور بیف جو ہے بلکل گل چکا ہے بہت اچھا سا گلہ ہے جو ہم نے اوئل نکال آتا وہ ہم اوپر سے ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے نیہاری کا بہت اس میں سے اچھی مدے کی خوشبو آ رہی ہے ساتھ میں اس کے اوپر ہم تلیوی پیاس ہری مرچے دھنیا اور لیمو سے اس کو گارنش کریں گے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے اگر پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی